السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام اہل سنت سیدی سرکار علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا درادران اہل سنت آج واتس اپ پر کئی لوگوں کے ذریعے کچھ تصابیت اور ایک میسج میرے پاس آیا بات یہ ہے کہ چمنستان حضور حافظ ملت یعنی مرکزی ادارہ الجامیت الاشرفیہ میں اٹھارہ نومبر دو ہزار اکیس کو جمعیت الولماء دیوبندیوں کی جو تنظیم ہے اس کے کچھ ذمہ داران کچھ منحوس مردود ملعون کافر و مرتد مولوی یہ وہاں پہنچے اور وہاں پر ان کی زیافت ہوئی چائے پانی وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد یہ منحوس وہاں سے نکل کر آئے اور وہاں جو یہ لوگ گئے تو کس طرح پہنچے کس سلسلے میں پہنچے کس سے کیا بات ہوئی ساری تفصیل لکھ کر ان لوگوں نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا ہے الجامیت الاشرفیہ ایک ایسا مرکزی ادارہ ہے جسے سیدی سرکار حضور حافظ ملت علامہ عزیز محدیث مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خون جگر سے سینچا اور وہ اس خلوص للہیت کی بنیاد ہی پر اللہ تعالی نے اسے بام ترقی تک پہنچایا اور یہاں کے فارغین دنیا کے کونے کونے میں مسلک و مذہب مسلکِ آلہ حضرت کی خدمت انجام دے رہے ہیں اس ادارے میں ایک زمانے میں بڑے بڑے علمانی خدمات انجام دی ہیں بحر العلوم، شارع بخاری، خود سرکار حافظ ملت، حضور محدثِ کبیر ان شخصیات نے یہاں پر رہ کر دین و سنیت کا مسلکِ آلہ حضرت کا عظیم الشان فریضہ انجام دیا ہے عظیم الشان خدمت انجام دی ہے بہرحال اس ادارے کے اندر جو اہل سنت و جماعت کا ایک مضبوط قلعہ ہے اس قلعہ کے اندر آیاز نے میر جعفر نے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دشمنانِ خدا و رسول کو گھسانے کا کام کیا اس ادارے کا جو موجودہ نازیمِ آلہ ہے بدرِ عالم اس کی حقیقت تو تب کھولی تھی جب ایک دیوبندی پیر الہباد کا جو سنی بنا ہوا ہے بظاہر سنی بنا ہوا ہے اور بدبودار سڑا ہوا یہ دیوبندی ہے خبیص ڈبو میہ اس کا ایک چیلہ ہے زیشان مضباہی کریہو سوٹ کریہو الوجھ بندر کی شکل کا اس کو دیکھ کر ہی آپ کہیں گے یہ تو بالکل کسی بندر کی دوبر جیسا اس کا مو معلوم پڑتا ہے اس خبیص نے کچھ دن پہلے ہی آ کر کہا تھا کہ جب میں شفیہ میں پڑتا تھا اور برائلویت سے میں مطمئن نہیں تھا یعنی مسئلہ کے آلہ حضرت سے تو میرے یہ استاذ بدر عالم اور مبارک مضباہی جو مہنامہ اشرفیہ کا ایڈیٹر ہے ان دونوں خبیصوں نے اس سے مسئلہ کے آلہ حضرت کے خلاف مجمون لکھوایا اور اتنے ہوشیار کہ اپنے مہنامہ میں اپنے منتلی میکزین میں اسے چھاپا نہیں بلکہ وہ ایک امریکہ میں رہتا اس وقت تو وہ خوشتر تو اس خبیص کے مہنامہ جام نور کے اندر اس کو چھپوایا اور وہ رسالہ ایک زمانے تک مسئلہ کے آلہ حضرت کے خلاف لکھتا رہا آج بھی لکھتا آ رہا ہے بہرحال تو اشرفیہ کا جو موجودہ نازی میں آلہ ہے بدر عالم عزت تو اسی کیوں ہوں گی جو رسول اللہ کی عزت کریں گا عزت اسی کیوں ہوں گی جو محبوبان خدا کی تازیم و توقید کریں گا ذرا دیکھئے کہ یہ دووندی مولوی جب اشرفیہ میں پہنچے اور وہاں سے چائے پانی ترخانے کے بعد جب یہ نکلے تو حضور حافظ ملت کا مزار ان کے اقوی حصے میں ہے یعنی پیٹ کی طرف ہے اور یہ پیٹ دکھا کر اگدم فاتحانہ انداز میں پوست دے رہے ہیں گویا کہ ہم نے ایک قلعے کو فتح کر لیا جیسا کہ سلطان ٹیپو کی فوج میں کسی غدار نے اندر سے گیٹ کھول دیا اور انگریز گھز گئے اور فاتحانہ شان سے انہوں نے اپنا عالم بلند کیا اسی انداز میں یہ دیوبندی وہاں فوٹو دے رہے ہیں خبیصو کچھ تو سوچنا چاہیے کہ جن کے گندے دھرم میں نبی کو چوڑا چمار سے بتر لکھا گیا ہو جن کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم شریفہ بچوں پاگلوں چرندوں درندوں گزندوں سے بھی گیا گزرا ہو نبی کا علم ان کے برابر ہو جن کے باطل دھرم کے اندر نبی کو پیٹ پیشے کی خبر نہ ہو تو جو نبی کو پیٹ پیشے کی خبر نہیں مانتے وہ تو حافظ ملت کو پیٹ دکھائیں گے ہی شرمانی چاہیے تمہیں ان کو بلانے کے لیے اور بلانے کی غرض بھی کیا تھی کوئی فرض و واجب تو تھا نہیں کہ ووٹ کی مہم یعنی مسلمانوں کو ووٹ کے لیے بیدار کرنا تاکہ آنے والے الیکشن میں جو موجودہ ظالم حکم راہے وہ اقتدار سے بے دخل ہو جائے اور کوئی سیکولر قسم کا بندہ حکومت میں آ جائے ووٹ کے لیے بیدار کرنے کی اگر ضرورت تھی تو اس کے لیے دو بندیوں کا سہرہ لینے کی کیا ضرورت تھی اہل سنت خود میجورٹی میں ہے یو پی کے اندر ہم خود اپنی ایسی تنظیمیں اور کیمپین چلا سکتے ہیں اس طرح کی مہم چلا سکتے ہیں جس میں بغیر دو بندیوں کا سہرہ لے کر مسلمان بچوں کو ووٹ کے لیے بیدار کیا جا سکتا ہے یہ کوئی ایسا دینی کام تھا جس کے لیے ان بدترین لوگوں کو لمبیٹوی اور رشید گنگوہی جیسے بدترین کافر و مرتد لوگ جن کے کفر و ارتداد کا حکم علماء عرب نے علماء حرمین طیبین نے دیا ان کو اپنا پیسوا ماننے والے انہیں حجت الاسلام اور سیخ الاسلام اور حکیم الامت اور قاسم العلوم والخیرات ماننے والے جیسے خبیصوں کو انہیں مسلمان اور امام ماننے والے جیسے خبیص لوگوں کو بلا کر تم زیافت کر رہے اور ایسے ادارے میں کہ جس کے ذریعے مسئلہ کے عالی حضرت کا اتنا عظیم شان کام ہوا ایک زمانے تک اور تمہیں کوئی افسوس نہیں ہے میں سربراہ عالی سے گزارش کروں گا کہ فوراں کڑی کاروائی کی جائے اور یہ سارے لوگوں کو یہ سارے لوگ معافی مانگے رجوع کریں اگر یہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو بے شک الجامیت الاشرفیہ کا بائیکارٹ کیا جائیں گا اور ہر سنی کو چاہیے کہ کسی قسم کا کوئی تعاون الجامیت الاشرفیہ کیلئے نہ کرے جب تک یہ لوگ اپنے اس فعل بد سے اپنے اس برے کام سے اپنے اس حرام کام سے اعلانیہ توبہ اور رجوع نہ کریں بہت دنوں سے دیکھنے میں آرہا ہے کئی سالوں سے دیکھنے میں آرہا ہے کہ یہ اشرفیہ کی جو مولوی صاحبان ہے یہ کچھ جدت پسند ہوتے جا رہے ہیں مزاج میں کچھ سلح کلیت پیدا ہوتی جا رہی ہے اب تو اتنے آگے بڑھ گئے دیوبندیوں کو جن سے آلہ حضرت نے ہر قسم کے تعلق و رشتے کو حرام فرمایا ہے تعظیم و توقیر کو حرام فرمایا ہے ان سے دینی تعلیم لینے کو حرام فرمایا ہے انہیں برا کر باقاعدہ چائے پانی ناشتہ کر کے پھر ان کے ساتھ فوٹو لی جا رہی ہے تو چندہ بھی دیوبندیوں سے لو چندہ کیوں سننیوں سے مانتے ہو جب تک یہ اعلانیاں توبہ وروجو نہیں کریں گے وہاں کا جو موجودہ نازمِ آلہ ہے بدرِ عالم اور اس قسم کی جتنی ذہنیت رکھنے والے وہاں مزباہی موجود ہیں اور بھی جو دنیا کے اندر اس برے کام کی تاہید کرنے والے مزباہی ہے ان سبوں کا میں رب کر رہا ہوں اور میں نے کبھی حق بولنے کے معاملے میں کسی کی پروانی کی ہے اور جس کا جی چاہے اس بات پر مناظرہ کرنا چاہتا ہو تو میرا پتہ ہے ایڈریس فون نمبر سارا کچھ انٹرنیٹ پر موجود ہے سامنے آئے بلکل الحمدللہ میں اینی ٹائم تیار ہوں مناظرے کے لئے برادران اہل سنت و جماعت ہم کسی کی مخالفت میں پہل نہیں کرتے جب کچھ غلط ہوتا ہے دل دکتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ جن اللہ و رسول کے غستاخوں نے اپنی کتابوں میں مو بھر بھر کے بارگاہ رسالت میں اولیاء کرام کی بارگاہوں میں غستاخیاں کی ہوں اور جو اسی کفر کی حالت میں زندہ رہے اور اسی پر باقی رہتے ہوئے واسل جہنم ہوئے ان کو اپنا امام و پیشوا ماننے والے سڑے ہوئے قاسمی مظاہری ندوی دو بندیوں کو بلانا فون پر ان سے بات کرنا ان کو کھلانا پلانا ان کے ساتھ فوٹو کھٹوانا اور سیدی سرکار حافظ ملت رضی اللہ تعالی کی مزار پاک کو پیٹ دکھانا اور پھر وہیں سب فاتحانہ انداز میں ان کا نکل جانا یہ اہل سنت و جماعت کے لئے اور تمام برادران اہل سنت و جماعت کے لئے پریشانی کا تشویز کا باعث ہے میں اشرفیہ کے ذمہ داران سے کہوں گا کہ وہ جتنے مولوی وہاں فوٹو میں نظر آ رہے ہیں اور یہ بدر عالم بھی جس نے فون پر بات کر کے انہیں بلایا یہ سب توبہ کریں رجوع کریں اور مذہب محذب اہل سنت و جماعت جو سیدی سرکار بانی الجامیت الاشرفیہ حضور حافظ ملت کا مذہب و مسلک ہے یعنی مسلک اعلی حضرت اس پر سختی سے قائم رہیں آپ کا ہمارا تعلق صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر ہے سنیت کی بنیاد پر ہے اگر اسی کے اندر کجی آگئی تو پھر ہمارا آپ کا تعلق باقی نہیں رہ سکتا ہے ہمارے یہاں دوستی اور دشمنی کا معیات صرف اور صرف اللہ و رسول کی ذات ہے انہی کے لئے دشمنی ہے انہی کے لئے دوستی ہے اگر تم ان کی بارگاہوں میں ٹیڑے ہوں گے تو میرے آلہ حضرت فرماتے پھر وہ تمہارا کیسا ہی عزیز ہو کھا وہ استاز ہو معظم دینی ہو پیر ہو کوئی ہو اسے دل سے ایسے نکال کر پھیکو جیسے دودھ سے مکھی دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروت کیجئے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے میں فقید محمد قلیم حانفی رزوی قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی سربراہِ آلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جل سے جل اس پر کاروائی کی جائے شیخ الحدیث صاحب جو بھی ہوں صدر مفتی صاحب جو بھی ہوں ذمہ داران جو بھی ہوں وہ اس کے تعلق سے جو بھی حکم شرعہ ہے واضح فرمائے کڑی کاروائی کرے کڑی کاروائی کرے اور بالکل سختی کے ساتھ پیش آئیں اس میں ذرا بھی ڈھیلا پن نہ ہو چونکہ یہ مرکزی ادارہ ہے جو مرکزی شخصیات ہیں مرکزی ادارے ہیں اور مرکزی تحاریخ ہے تنظیم ہے ان کو ہر قدم پھونک پھونک کر اور ہر بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ مبادہ ایک غلط قدم لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث بنے گا لوگوں کو تشویس میں مبتلا کریں گا اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے مذہبِ محذبِ اہلِ سنت و جماعت یعنی مسلکِ آلہ حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین